بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ٹو ترکیش ڈراما سیریز کے بارے میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک و سبسکرائب دیر دیجئے آنگن ایک لاپروہ اور بہادر لڑکا ہے اس کی عمر بیس سال ہے اور اپنے والد کے مافیا تعلقات کی وجہ سے خطرناک محول میں بڑا ہوا ہے اس کے والد آٹھ سال سے جیل میں ہیں وہ اس دنیا میں اپنے والد کا نام استعمال کرتا ہے دوسری طرف ریسٹیکیوٹر سلیم کو معلوم ہوا ہے کہ اس کی بیوی سے طلاق لینا چاہتی ہے اس نے منانے کے لیے ایزمیر جانا پڑتا ہے سلیم اور آنگن ایک ساتھ صفحہ شروع کرتے ہیں وہ سلیم کا خاندانی گھر کے رائے پہ لیتے ہیں پروسٹیکوٹر سلیم کو آئیگون کی حفاظت کرنی ہوتی ہے آئیگون جب بڑا ہوا کرائم دیکھتا آ رہا ہے اب اس کی جان کو خطرہ ہے سلیم اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت مشکلات حالات میں ہیں اور دوسری طرف اس آئیگون کو بھی مافیا کے لوگوں سے بچانا ہوتا ہے وہ کس طرح سے سارے حالات سے نکلے گا سلیم کی سر پرستی سے آنگن بھاگ جائے گا آئیگون کو کس طرح سے بچا پائے گا یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ڈراما دیکھنا ہوگا دللا سمر یہ ڈراما بہت جد آپ لوگ اردو یوٹیو پر دیکھ سکیں گے سالوں تک تشدد سہنے کے بعد نفیس اپنے بیٹے کو لے کر بھاگ جاتی ہے اس کا شوہر ایک ذہنی مریض ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ نفیس بھاگ چکی ہے تو اس کا شوہر ہر جگہ اسے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے نفیس کی زندگی میں آتا ہے تاہیر جو اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے شوہر سے مگر تاہیر کو ہی معاشرہ کا سروار سمجھتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے ان سارے حالات کے بعد بھی وہ نفیس کو بچا پائے گا یوٹیوب پر آپ اس ڈرامی کو دیکھ سکیں گے یہ ایک رومانٹک انٹرسٹرنگ ترکش ڈراما ہے جسے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اس ڈرامی کو آپ لوگ یوٹیوب پسند انالیت کردینس کے نام سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک و سبسکراب ضرور کیجئے گا اور اپنے کامیٹس میں بھی بتائیں گا کہ آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی ہے ہمیں آپ سے جازت چلتی ہوں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ